میرے بھائیو اور دوستو سب کو این مبارک میری طرف سے جو گزر چکی ہے میں بہت بیزی تھا اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکا اور آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج ہم نے یہ ہرن کی اکڑائی بنائی ہے ماشاءاللہ اس کی کلر ہی دیکھیں یہ کلر سے ہی نظر آ رہی ہے بہت اچھی ہے اس ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے ہرن کا گوشت بہت ہی لزیز ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں چربی بلکل نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ نے ابھی تاک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی گوشت کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے دو لیا ہے اور اس کو ٹوپری میں دال دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے پیاس بری کٹی ہوئی اس کے نیچے ہم آگ لگائیں گے ایک گلاس پانی کا ڈال دیں گے ہم اس وقت اور ڈیڑھ جو ہے یہ ٹیبر سپون چاوروالی چمچ یہ اس میں ہم نمک دالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ کشر دنیاں زیرا اور داچینی اس میں ڈال کے اس کو دم لگا دیں گے یہ اس کو تقریباً پانچ منٹ ہو جگے دم لگائے ہوئے اور دیکھیں یہ گوشت نے اپنا بھی پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو پھر سے دوبارہ 20 سے 25 منٹ کے لیے آگ ہلکی کر کے دم لگا دیتے ہیں اس کو تقریباً 30 منٹ ہو چکی ہے دم لگائے ہوئے درمیان میں نے ایک دو دفعہ چیک کیا تھا لیکن نئی گلہ تھا تو ابھی یہ تقریباً گل چکا ہے ابھی صحیح طریقے سے گلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی اس کی ابھی بنائی گار لیتی ہیں اچھی طرح سے سرک مرچ ایک چمچ حلدی دو کھانے کے چمچ آئیر ڈال گیا اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھا اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے یہ سبت مرچ درمیان سے اس کو چیرہ لگائے ہوئے ہیں دو کھانے کے لیے اچھا طرح سے دیکھیں گریوی کے ساتھ برلکل فریق ہو چکی ہے اب اس میں درمیان ڈال لیں گے اور دی ایک پاپ یہ ہم ہرن کی کڑائی بنا رہے ہیں ہرن کی کڑائی بنا رہے ہیں ہرن کا گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور اس کے میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں چربی بلکل ہی نہیں ہوتی ہے اور اس کا گوشت سرکھ ہوتا ہے ہرن میں گرم سالہ ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ بلکلے رہا، اس میں گھٹیا سے ہو چکے ہیں وہ آگ بندmb کے میں اس لیے ہم کریں سبس دنیا سے گارنش کریں سبس دنیا سے گارنش کریں